افری تائیونات سرینہ اور نادرہ چوک کو بند کر دیا گیا ریڈ زون کو جانے والے راستوں پر پولیس ڈی چوک میں پولیس اور رینجرز بھی تائیونات کیدی وینز بھی سپریم کورٹ کے باہر پہنچا دی گئی ہیں غیر متعلقہ افراد کو سپریم کورٹ میں داخلے کی اجازت نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے سنی اتحاد کانسل مقصود نشستوں کی حق دار ہے یا نہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ کچھ دیر بعد محفوظ فیصلہ سنائے گا اور عدالتی فیصلہ براہ راش نشر کیے جانے کے امکان ہیں بڑے کیس کے بڑے فیصلے سے قبل سپریم کورٹ کی سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی ہے سپریم کورٹ گیٹ پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی تائیونات ہے سرینہ اور نادرہ چوک کو بند کر دیا گیا ریڈ زون کو جانے والے راستوں پر پولیس تائیونات ہے جبکہ ڈی چوک میں پولیس اور رینجرز تائیونات ہیں قیدی وینز پھر سپریم کورٹ کے باہر پہنچا دی گئی ہیں غیر متعلقہ افراد کو سپریم کورٹ میں داخلے کی اجازت نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سنیت ہاتھ کانسل مقصود نشستوں کی حق دار ہے یا نہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ کچھ دیر بعد محفوظ فیصلہ سنائے گا اور عدالتی فیصلہ براہ راست نشر کیے جانے کا امکان ہے بڑے کیس کے بڑے فیصلے سے قبل سپریم کورٹ کی سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کی گئی ہے سپریم کورٹ گیٹ پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائیونات ہے سرینہ اور نادرہ چوک کو بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ریڈ زون کو جانے والے راستوں پر پولیس تائیونات ہے ڈی چوک میں پولیس اور رینجرز تائیونات ہے قیدی وینس بھی سپریم کورٹ کے باہر پہنچا دی گئی ہیں غیر متعلق افراد کو سپریم کورٹ میں داخلی کی اجازت نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہیں مقصود نشستیں سنی اتحاد کانسل کا حق ہیں یا نہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گا بارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گا اور فیصلے کو براہ راست نشر کیے جانے کا امکان ہے چیف جسٹس کی زیر سدارت فل کورٹ کے دو اجلاس ہوئے تھے فیصلے پر مشاورت ہوئی اور گزشتہ روز بھی اجلاس تقریباً چالیس منٹ تک جاری رہا تھا سپریم کورٹ نے منگل کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور فیصلے سے قبل سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کی اگر بات کریں تو انتہائی سکت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائیونات ہے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے سیرینہ اور نادرہ چوک کو بند کیا گیا ہے غیر متعلق افراد کو سپریم کورٹ میں داخلے کی اجازت نہ دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے تو اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سنی اتحاد کانسل مقصود نشستوں کی حق دار ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کچھ دیر میں سنا دیا جائے گا چیف جسٹس کے سربراہی میں فل کورٹ کچھ دیر بعد محفوظ فیصلہ سنائے گا منگل کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور عدالتی فیصلہ براہ راست نشر کیے جانے کے امکانات ہیں بڑے کیس کے بڑے فیصلے سے قبل سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو انتہائی سکت کی گئی ہے سپریم کورٹ گیٹ پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی تائیونات ہے سرینہ اور نادرہ چوک کو بند کر دیا گیا جبکہ ریڈ زون کو جانے والے راستوں پر پولیس تائیونات ہے اس کے ساتھ سارڈی چوک میں پولیس اور رینجرز تائیونات ہے کیدی وینس بھی سپریم کورٹ کے باہر پہنچا دی گئی ہیں غیر متعلق افراد کو سپریم کورٹ میں داخلی کی اجازت نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے اس کیس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مقصود نشستیں سنیت ہاتھ کانسل کا حق ہیں یا نہیں اس حوالے سے کچھ ہی دیر میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ فیصلہ سنائے گا اور بارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ بارہ بجے یہ فیصلہ سنائے جائے گا جبکہ گزشتہ روز بھی سپریم کورٹ کی زیرستدارت چیف جسٹس کی زیرستدارت فل کورٹ کے دو اجلاس ہوئے اور فیصلے پر مشاورت کی گئی اور اجلاس تقریباً چالیس منٹ تک جاری رہا تھا آپ کو بتاتے چلے کہ سپریم کورٹ نے منگل کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اس فیصلے سے قبل سپریم کورٹ کی سیکیورٹی انتہائی سک کی گئی ہے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری طائعنات ہے ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے سرینہ اور نادرہ چوک کو بند کیا گیا ہے جبکہ غیر متعلقہ فراد کو سپریم کورٹ میں داخلے کی اجازت نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے تو سنی اتحاد مقصود نشستیں اس کی حق دار ہے یا نہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گا اور بارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ بارہ بجے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا تیرہ رکنی فل کورٹ ہے جو کہ فیصلہ سنائے گا سنی اتحاد کاؤنسل مقصود نشستوں کی حق دار ہے یا نہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ طویل مشاورت بھی ہوئی اس کیس پر اور چیف جسٹس کی سربراہی میں اس حوالے سے کچھ دیر میں فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے جبکہ فیصلہ براہ راست سنانے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کی زیر صدارت فل کورٹ کے دو اجلاس ہوئے گزشتہ روز اور فیصلے پر مشاورت بھی تقریباً چالیس منٹ تک جاری رہی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ منگل کو محفوظ کیا تھا اور آج سنائے جانے کا امکان ہے کچھ دیر میں فیصلہ سنا دیا جائے گا مقصود نشستیں سنیت ہاتھ کاؤنسل کا حق ہے یا نہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گا سپریم کورٹ نے منگل کو یہ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ آج سنائے جانا ہے اور بارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ بارہ بجے فیصلہ سنائے جائے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ کب فیصلہ سنائے جاتا ہے پولیس اور انجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ سپریم کورٹ کی باہر جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے ریڈ زون کو سیل کیا گیا ہے سیرینہ اور نادرہ چوک بند ہیں جبکہ غیر متعلقہ فراد کو سپریم کورٹ میں داخلے کی اجازت نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے اس اہم خبر کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سنیت ہاتھ کاؤنسل مقصود نشستوں کی حق دار ہے یا نہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ کچھ دیر بعد محفوظ فیصلہ سنائے گا اور عدالتی فیصلہ براہ راست نشر کیے جانے کا امکان ہے اس بڑے کیس کے بڑے فیصلے سے قبل سپریم کورٹ کی سیکیورٹی انتہائی سک کی گئی ہے جبکہ سپریم کورٹ گیٹ پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائنات ہے سرینہ اور نادرہ چوک کو بند کیا گیا ہے ریڈ زون کو جانے والے راستوں پر پولیس ڈی چوک میں پولیس اور رینجرز تائنات ہے اس کے علاوہ قیدی وینس پیر سپریم کورٹ کے باہر پہنچا دی گئی ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ کب سنایا جاتا ہے بارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا اس سے پہلے چیف جسٹس کی زیرہ صدارت مشاورت بھی ہوئی اور تیرہ رکنی فل کورٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز بھی مشاورت کی گئی اور اس سے پہلے ایک دن بھی مشاورت کی گئی تھی اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ منگل کو محفوظ کیا گیا تھا جو کہ آج سنایا جانا ہے اور بارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ بارہ بجے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا مقصود نشستیں سنی اتحاد کانسل کا حق ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا بیک گراؤنڈ کی بات کر لی جائے تو 28 فروری 2024 کو چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ نکنی کمیشن نے متفقہ تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ قرار دیا تھا کہ سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی کیونکہ سنی اتحاد کانسل ان مخصوص نشستوں کی حق دار نہیں ہے چار ممبران نے نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دینے کا فیصلہ دیا تاہم ممبر پنجاب جو تھے الیکشن کمیشن کے بابر حسن بھروانہ انہوں نے اختلافی نوٹ میں کہا تھا اور ایک سو چھے میں ترمیم تک نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹنے کے بجائے خالی رکھی جائیں سنی اتحاد کانسل نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور مارچ میں پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکٹی لارج ریبنچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا اور سنی اتحاد کانسل کی اپیل کو خارج کر دیا روان سال مئی میں یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا جہاں جسٹس منصور علی شاہ کے سربراہی میں جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس جو دودھ اس کے علاوہ آپ کو بتا دی جلیں کہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں پھر اس کے بعد ہم نے لارج ریبنچ بنتے ہوئے دیکھا اور فل کورٹ تک معاملہ پہنچا اور اب آپ ڈیٹ یہ ہے کہ فیصلہ کچھ ہی دیر میں سنائے جانے کا امکان ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ براہ راز بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے مقصوص نشستیں سننے اتحاد کانسل کا حق ہیں یا نہیں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گا فیصلہ براہ راز سنائے جانے کا امکان ہے چیف جسٹس کی زیرے صدارت فل کورٹ کے دو اجلاس ہوئے فیصلے پر مشاورت ہوئی گزشتہ روز بھی اجلاس ہوا تقریباً چالیس منٹ تک جاری رہا سپریم کورٹ نے منگل کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا فیصلے سے قبل سپریم کورٹ کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے سرینہ اور نادرہ چاک کو بھی بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ غیر متعلقہ افراد کو سپریم کورٹ میں داخلے کی اجازت نہ دینے کی سخت ہدایات کی گئی ہے فریقین جو کہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اب سے کچھ ہی دیر پہلے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے پور امید ہیں یہ کہا رہنما پیچھ آئے محمد علی خان کی جانب سے انہوں نے پروگرام سینٹر سٹیج میں بھی گفتگو کی اور فریقین اس وقت عدالت میں موجود ہیں گزرشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے سنے اتحاد کانسل کی مخصوص نشیستوں سے متعلق کیس کی کاؤز لسٹ جاری کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کیس کا فیصلہ بارہ جولائی کی صبح نو بجے سنایا جائے گا بعد میں وقت تبدیل کیا گیا اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا ریجسٹر آفیس سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ سنے اتحاد کانسل کی مخصوص نشیستوں سے متعلق درخواست پر سنایا جانے والا فیصلہ براہ راست نشر کیا جائے گا چیف جسس آف پاکستان قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تیرا رکنی بینچ نے سنے اتحاد کانسل کی مخصوص نشیستوں سے متعلق درخواست پر تین روز قابل فیصلہ محفوظ کیا فیصلہ آج سے کچھ دیر بعد سنائے جانے کا امکان ہے کل نشیستیں جو ہیں جن کا فیصلہ ہونا ہے ان کی تعداد سے تتہ ہے جن میں قومی اسمبلی کی بائیس نشیستیں شامل ہیں مجاب اسمبلی کی ستائیس اور سن اسمبلی کی تین نشیستیں ہیں اور سب سے اہم سوال سب سے بڑا سوال آج یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشیستیں ملیں گی یا نہیں فیصلہ کچھ ہی دیر بعد سنائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ براہ راج سنائے جانے کا بھی امکان ہے چیف جیسٹس کی زیرس ادارت فل کورٹ کے دو اجلاس ہوئے گودشتہ روز ہم نے دیکھا اور پرسوں بھی اجلاس ہوا تھا جو فیصلے پر مشاورت کی گئی تھی اور گودشتہ روز کا اجلاس تقریبا چالیس منٹ تک جاری رہا تھا سپریم کورٹ نے منگل کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور فیصلے سے قبل سپریم کورٹ کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے پولیس اور رینجز کی بھاری نفری تائیونات ہے ریڈز آن سیر سرینہ اور نادرہ چوگ بھی بند کر دیے گئے ہیں بلکل عدالتی فیصلہ براہ راست نشر کیے جانے کے امکانات ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالت کے باہر بھی سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے گئے ہیں بات کرتے ہیں اپنے نمائندے وقاس احمد ہمارے ساتھ ہیں وقاس کہیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں سپریم کورٹ کے باہر کیا مناظر ہیں اور کب تک فیصلہ سنایا جائے گا لیکن فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے سپریدہ کونسل کی مقصود مقشیصوں کا فیصلہ جہو کچھ دیر بعد ہی سپریم کورٹ کا کورٹ کیا رکھنی پر مشتمل جو ہے جس طرح چیر جس طرح قاضی فائیسہ کی سرورائی میں آپ سے کچھ دیر بعد سنائے گا اس وقت کہ ہر بات کی جو کورٹ نمبر ون ہے جہاں پر آپ سے کچھ دیر بعد کی جانی سے فیصلہ سنایا جائے گا وہاں پر تمام حضمات کو مقامل کر دیا گیا ہے تیرہ رکھنی جن 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 کی جو پرشیاں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں جو عملہ ہے اس وقت کورٹ کا وہ بھی یہاں پرشن چکا ہے اگر بات کی جائے کورٹ نمبر ون تمام